نمسکار ہوگی جے ہوگی جے پرشوتم نوین کہ مہا شکت رام کے بدن میں ہوئی لین کون سی شکت تھی جس کی آشکتہ رام کو پڑھ گئی اور اس نے رام کو آشرباد بھی دیا بردان بھی دیا ہوگی جے ہوگی جے لیکن اس رام کو نہیں جس کو آپ جانتے ہیں نبین پرشوتم کو وہ نبین پرشوتم کون تھا اس کو کبھی نے نبین کیوں کہا ان باتوں کا سندھان کرنے کے لئے ہم لوگ آتے ہیں رام کی شکت پوجا پر رام کی شکت پوجا رام کی شکت پوجا نرالا جی کی ادبھت کرتی ہے اور انہی کی ایک پستک ہے انامکہ اسی میں سنگرہی تھے اور آپ کے پارٹکرم میں بھی ہے اور پی سی ایس کے پارٹکرم میں بھی ہے رام کی شکت پوجا سے آپ کی پرکشہ میں جو پرشن آتے ہیں وہاں کچھ اس طرح کے ہیں بیارکھا کے سمبند میں بیارکھا اس کی مول سمبیدنا مول سمبیدنا یعنی کہ کبیتا کس بات پر کیندریت ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں پرتپادیا آلوچنا آتمک پرشنے بھی آتے ہیں کہ نرالا کی اس کبیتا میں رام کی شکت پوجا میں ان کا سویم کا جیون اور شنگھرش دونوں مخیط ہوئیے ہیں کیونکہ نرالا کا جیون بڑا است بیست اسانتشت تھے جیون سے اور جاہر شیبات ہے کبھی کا وقتگت جیون اس کے آگرہ اس کا انبھو اس کے رچنا میں آہی جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کالی داس سچ سچ مطلانا آج رویا یا تم روئے تھے ناغارجن کی چرچت کبیتا انہیں پاتروں کے موقع سے سویم کبھی بولتا ہے ساہیت تکار بولتا ہے تو یہ بھی پرشن آتا ہے اور اس کبیتا کی بھانشا شیلی پر پرشن آتا ہے بھانشا اور شیلی اور اس کے مول ساندرے پر پرشن آتا ہے اس کا ساندر یہ تو کئی فلک ہو گئے جن پر ہم کو دھیان رکھنا ہے آج ہم چرچہ کریں گے کہ کبیتا کہنی کیا چاہتی ہے کہنا کیا چاہتی ہے یعنی کی مول سمبیدنا یا پرتپادیا دیکھیں رام کی شکت پوجا میں دو بندو ہیں جو آپ کو سرور شرعن تک دھیان میں رکھنا ہے پہلا بندو اس میں تین طرح کے تین طرح کے بیقتتو ہیں جن پرتکوں کا استعمال اس میں کیا گیا ہے ایک تو سویم رام دوسرا نیرالا جی سویم ہے اور تیسرا سوادھین تا سنگرام کا یودھا مالواب تو رام کے سامنے راون ہے اور نیرالا کے سامنے بیپریت دشائیں اور یودھا کے سامنے سامراج جبادی شکتیاں یا شکتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بریٹش شتہ بریٹش راموڑ دردھر شتر ہے اس کو سنسکریت میں کیا لکھا جاتا ہے دردھر شتر جس سے پار پانا بڑا تکھن ہے اور نیرالا کے جو جیون کی بیپریت دشائیں وہ بھی ایسی تھی اند تک اُبر نہیں پائے پتنی کم عمر میں ہی مر گئی شادی کے بعد ان کی پتری سروج انہی سال میں مر گئی یہاں تک کی اپنی پتری کے بیباہ میں ان کو پندیت نہیں ملا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس خود ہی منتر انہوں نے پڑے اور ایسا نیرالا جی نے سروج اسمرت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پتری کو جو شاریرک روگ تھا نہیں روگ تھا ارث کی اے بھاو میں پیسے کی کمی سے اس کا علاج نہیں کر پائے تو جیون میں ان کو کشت رہا اور ان کے کے اندر میں تھا ارثہ بھاو دھن کی کمی ایسا نہیں پریاس نہیں کیا انہوں نے پریاس کیا لیکن ان کی رچناوں کو رویلٹی نہیں ملی پرکاش کو نے اتنا پیسہ نہیں دیا کہ جیون چل سکے آئے کا سروت بھی لگ بگ وہی تھا اور اس سے نپٹنے کیلئے کیا کرنا پڑا ایک نرالہ جو کہتے ہیں دھنے میں پتا نرہ تھا تیرے ہیت کچھ کر نہ سکا وہی نرالہ کہتے ہیں تم کرو شکت کی مولک کلپنا کرو بوجن جاموند کے مک سے یعنی کہ ہمارے آستیت کا سنکٹ آ جاتا ہے ایک سمیت خود کو بچائیں کیسے اور اس سنکٹ سے اُبرنے کے لیے ایک سنکلپ شکت چاہیے اسی سنکلپ شکت کا اُدھگھاتن یک کا ویتا کرتی ہے کچھ آلوچکوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جیسے گاندھی تھے گاندھی جی جس طرح شرام بار بار راون سے پراجت ہو جاتے ہیں گاندھی بھی ہار جاتے تھے تب ہم کرانتکاری بھی ہار جاتے تھے پھر شکت کا سنچے کرنے کے لیے گاندھی جی اُبواس کرتے تھے تو ہو نہ ہو یہ بھی پرتیق ہے لیکن اس میں ایک پرشن ہوگتا ہے کہ گاندھی اَنُنَعِ وِنَعِ کے زیادہ سامردھتے اور سوراج جی نہیں سوراج چاہ دیتے جبکی میرالہ جی شکش شاٹھم سماچرے دوشت کے ساتھ دوشتتہ کا بیوہار کرو جیسے کتا ایسا لیکن پھر بھی سندرب بشیش میں یہاں بات لاغو جرور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ تین وند ہو گئے آپ کے اب اس کتھا میں تین درش ہیں تین درش ان تینوں کو لے کر کے کتھا بونی گئی ہے پہلی کتھا ہے رام اور راوڑ کی لڑائی ہوتی ہے رام ہار جاتے ہیں اور اس میں یودھ کا ورڑن ہے شام کو سینائے اپنے اپنے اسطحان پہ آ جاتی ہیں یعنی دونوں دلوں کا اپنے اپنے سیویروں میں لوٹنا پھر رام کی سبھا بیٹھتی ہے اس کو کہا گیا سانو سبھا رام کی سانو سبھا جہاں پہ یہ منترونہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے بیچار بیمرش کرتے ہیں اور یہاں پہ رام کے خردے کا دوند یعنی حلچل دیکھتی ہے اور تیسرا بند ہے جب رام درگا جی کی آرادنہ کرتے ہیں یعنی رام کی شکت شادنہ ان دونوں باتوں کو آپ دھیان رکھیں گے پوری کتھا آپ کو سمجھنے آ جائے گی چلی ہم پہلے کتھا سمجھتے ہیں مول پردیپادے کو سمجھنے کے لیے کتھا کو آپ ریپیٹ کریے پہلا درشیاتہ ہے کہ رام اور راون کی لڑائی ہوتی ہے یدھ اور ایسا یدھ نہیں کہ بھڑایا جا سکے کہتے ہیں رب ہوا است کتھا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے رب ہوا است ایسے تو پرمپرہ تھی کہتے ہیں نشی ہوئی بگت رات بیت گئی تو رب ہوا است اس میں دو باتیں چھپی ہیں ایک تو رب یعنی سوری رام تھے سوری بنشی اب سوری آست سوری بنشی رام کے پراجے کی سوچنا دیتا ہے اور یہاں رات بیت گئی یعنی کی رام کے ویجے کی بھیانجنا کی رام کی جیت ہونے والی ہے رات بیتنا ٹھیک ہے اب انہی دونوں کے آلوک میں آپ کو ہم کتھا بتاتے ہیں کتھا اس طرح شہے کہ رام اور راونڈ کی لڑائی ہوتی ہے لیکن کمال کی بات ہے کہ رام ہار جاتے ہیں اب رام ہار جاتے ہیں تو جاہر سے بات ہے سوال ان کے مند میں اٹھے گا کہ دھرم کے راستے پر جو خائے اس کی جیت ہونی چاہیے رام شام کو بیٹھتے ہیں مطروں کے ساتھ ان کی سانو سبھا لگتی ہے رام کہتے ہیں کہ انیائے جدھر ہے ادھر شکتی لیکن اس پنگتی کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے ہنوان انگد سگریو اور بھیشن جامون سب بیٹھے ہیں رام کو بڑا کسٹ ہے رام کہتے ہیں کہ آج دن میں میرے سارے اسطروں کو سستروں کو رامر کار دے رہا تھا رام کے اسطر اموگ کہہ جاتے ہیں جن کو کوئی کار نہ سکے لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ رام بلکل کھیل ہو گئے رام کو کس نے کھیل کر دیا جامونت کہتے ہیں ایسی بات ہے رام کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھیمہ کار مورتی دیکھی بھیمہ کار مورتی بھیمہ کار مورتی بھیمہ نے ہوتا ہے بہت بڑا محلہ کی آکرتی جو جمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ رامڑ کی سہائیتہ کر رہی تھی ہمارے سارے اسطر بپھل ہو جا رہے تھے سینہ میں ہاہکار مچا ہوا تھا بڑی آشتر کی بات ہے ادھرم کی جیت ہو رہی ہے جامونت کہتے ہیں ایسا ہے پربو وہ شکٹی تھی ماتا کالی اور جو رامڑ کی سہائیتہ کر رہی تھی تو رام کہتے ہیں انیائے جدھر ہے ادھر شکٹ شکٹی کس کا ساتھ دے رہی ہے انیائے کا جبکہ ساتھ کا ساتھ دینا چاہیے دھرم کا جامونت کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے شکٹی انیائے اور انیائے کو نہیں دیکھتی شکٹی اس کے پاس رہتی ہے جو اس کا احوان کرتا ہے جو اس کی پوزہ کرتا ہے جو اس کی آرادنا کرتا ہے آپ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگ بڑے پریشان ہیں بڑے لوگ بڑے پرسند ہیں اور یہ بات ارجون نے کرشن سے کہی کہ یہ اچھے لوگ بڑے پریشان ہیں بڑے لوگ بڑے پرسند ہیں تو بھڑوان ایسا نیاں کیوں کرتا ہے تو کرشن نے کہا ایسی بات نہیں ہے نا کتریتوم نا کرماری لوکسیا شریجتی پرہو نا کرم پھل سنگیوگم سبھاوست پرورتے ہیں تین چیزیں ہیں کرم کرنے کا سبھاو اور کرنے کا پھل اس کا سنگیوگ نا شریجتی پرہو کوئی پرہو اس کو شریجت نہیں کرتا تو گھٹنا ہوتی آپ کے اندر جو احساس positive negative اس سے گھٹنا ہوتی یہ احساس کیسے بنتا ہے آپ پاس شکتی ہوگی تو احساس بنیاں بنی جائے گا تو بات یہ نہیں ہے کہ اچھا بیکتی پریشان ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اچھا ہے تو پریشان ہے نہیں جو شکت کی پوجا کرے گا احوان کرے گا شکت اسی کا ساتھ دے گی رام کو بڑا کسٹ ہوتا ہے اُدھر بیبیشوڑ بھی کمنٹ مارتے ہیں مجھے تو راجہ آپ نے پہلے بنا دیا اس کا ہی رام تلک تہیں سارا حسومن مریشنب بھریا پارا سندرکان پڑا ہوگا آپ نے آپ کے پارتھکر میں ہی ہے رام کو وہ بات بھی چوبتی ہے بیبیشوڑ کہتے ہیں آپ کا وہی بکش ہے جو بڑے بڑے بانوں کو جھیل جاتا تھا آج آپ گھائل ہو گئے ہیں ایک دوسری گھٹنا ساتھ میں ہوتی ہے خانومان جی کی یعنی کی خانومان بھگوان کے پیر دبا رہے ہیں جب رام کو دکھ ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں سے دو بودھ آنشوں گر پڑتے ہیں مکتہ دل مانو موتی ہوں اور خانومان کے ہاتھ پہ گرم گرم جب پربو کے آنشوں گرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میری رہتے پربو کو کسٹ اور ایسی کیا بات ہے ادھر جامند بتاتے ہیں جو ماتا کالی وہ رہتی ہیں مہاکاش میں خانومان کہتے ہیں کہ اگر کالی کی وجہ سے میرے پربو کو کسٹ ہے تو میں ان کو کھا جاؤں گا وہ بستار کرتے اپنے شریر کا اور مہاکاش کو نگلنے کے لئے وہ کھیلاتے اور ان کی ماتا شیو جی شیو جی شیو جی اب اس کتھا میں کون ہے یوگک پرمپرا والا کہ شیو جی یہاں بیراج مان ہے دسوں دشائیں جن میں آپ کو نگلنے جا رہے ہو بالی سمیرے بھکشلی ہو تب تینوں لوگ بھے ہوگا آپ نے سنا ہوگا بجرنگ بان تو ہنمان جی کہتے ہیں کہ میرے رہتے پربو کو کسٹ کالی کی وجہ سے کسٹ ہے تو میں تو ان کو نگل جاؤں گا انجنا کہتے ہیں پریشان مت ہو جیت ہوگی رام کی ہی ستیا اور نیائے کی لیکن رام کو پوزہ کرنی پڑے گی شکت کی آرادھنا کرنی پڑے گی چنتہ نہ کرو ہنمان جی نورمل ہو جاتے ہیں اب ایسے میں جامند ان کو پرامرس دیتے ہیں بہت بھیان دینے یوگی لائن ہے جامند جی صلاح دیتے ہیں تُم کرو شکت کی مولک کلپنا کرو پوزند رامن کو سہایتہ کرنے والی بھی شکت ہی ہے لیکن اس سمیں بیٹھ کر آپ آشرباد دے رہے ہیں کلیان مستو کلیان مستو اس سمیں رامن مستق کاٹ کر کے کالی کو چڑھا رہا ہوگا پوزہ کر رہا ہوگا تو شکت کا احوان کر رہا ہے تو تم بھی شکت کی کلپنا کرو لیکن مولک کلپنا کرتے ہیں تمہاری اپنی کلپنا اور کرو پوزند شکت کی اب آپ سبھی جانتے ہیں شکت یہ ایک ہوتی ہے تو دونوں کی سہایتہ کیسے کرے گی اس لئے وہ کہتے ہیں مولک کلپنا کرو تم کرو شکت کی مولک کلپنا کرو پوزند یعنی وہی شکتی جو کالی بن کر کے راون کی سہایتہ کرتی ہے درگا بن کر کے رام کی سہایتہ کرے گی رام کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے ایسے میں ایک گھٹنا اس میں اوانتر کتھا کے روپ میں آتی ہے اوانتر پرشنگ وہ کیا ہے کہ جب بھگوان رام پریشان تھے نا بیٹھے بلکل پیڑا میں ان کا من تھا ڈوبا ہوا تھا ایسے میں اتیت میں جاتے ہیں اس کو کہا گیا ہے اسمرتیا بھاس کلپنا اسمرتیا بھاس کلپنا یعنی کہانی کو گتی دینے کے لیے اتیت کی اور موڑنا اسمرتی یعنی یاد کے مادھمشے میموری کے مادھمشے تو ان کو خیال آتا ہے سنسے گرست مانس میں سیتا کا تفر بھر آتا ہے اب آپ کو پتا ہے جب بہت تکلیف ہوتی اپنے لوگ خیال آتے ہیں کشت میں سوجنوں کا اسمرن ہو آتا ہے یا منو بیگیا نہیں سکتے ان کو کون سے درشی کھال آتا ہے کی سیتا جی اور رام دونوں جنک وارٹکا میں ہیں وارٹکا نے بگیچا بیچ میں لتائیں ہیں لتا آپ جانتے ہیں لتائیں ایسے ایسے ہوتی ہیں ایسے لتائیں ہوتی ہیں ادھر رام ادھر سیتا جی اس کو بلتا ہے لتا انترال ملن لتا انترال ملن لتا انترال ملن لتا انترال ملن اب جب سیتا جی کی وحش ابھی خیال آتی ہے رام کو بڑے رومانٹک بھاو میں آ جاتے ہیں تو کبھی نے یہ جبردستی پرسنگ کو ڈال دیا کتھا کو گت دینے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے مول منطب کو دکھانے کے لیے ایسی کلپنا کی جاتی ہے جب وہ کلپنا کرتے ہیں عتیج میں جب جاتے ہیں تو اس سمیں ایک خاص درش اس میں اوہر کر کے آتا ہے وہ درش کیا تھا وہ سیتا کی کماری چھبی کمارکہ چھبی کبھی نے کمارکہ چھب کی کلپنا کیوں کی کہتے ہیں کہ شکت جس کی چھین ہوئی ہو بیباہ کے پہلے کی دشا اُتنے شکت ہی ہوتی ہے اور اس چھبی میں دیکھتے ہیں جو راکشش ہیں وہ شلب کی طرح شلب شلب مانے کیا ہوتا ہے پتنگا پتنگا آپ جانتے ہوں گے پتنگا شلب کی بہت جل رہے ہیں جس طرح دیئے کلو میں پتنگیں جل جاتے ہیں اسی پرکار سے سیتا کی کمارکہ چھبی میں وہ پتنگے کی طرح جل رہے ہیں ایسے رامپو ہرس ہوتا ہے بہت پرسندتہ ہوتی ہے پوزیٹیوٹی آتی ہے یہ اس کو اوانتر پرسند بولتے ہیں جو چیزیں کتھا کو گت دینے کیلئے بڑھائی جاتی ہیں اب وہ کہتے ہیں بھائی سکت کی مولک کلپ نہ کرو ادھر ہرمان جی نورمل ہو جاتے ہیں تو جامونت کہتے ہیں ایک سو آٹھ نیل کمل لے آؤ ایک سو آٹھ نیل کمل ٹھیک ہے انہیں نیل کملوں سے دیبی کی پوجہ ہوگی اب یہ آپ کی تیسرا درشی آ جاتا ہے جو میں نے بتایا آپ کو یہ دیکھئے رام کی شکٹ شادنا یہ تیسرا درشی ہے یہاں پر رام نو دیوشیے نو دیوشی درگا پوزم ایک ایک کمل چڑھاتے جاتے ہیں دیبی کی پوجہ کرتے جاتے ہیں جب ہم پوجہ کرتے ہیں تو ایک آتما سوڈھن ہوتا ہے آتما سوڈھن ہوتا ہے اور کہتے ہیں اس میں ہمارے شریر میں شاد چکر ہے پہلا چکر ہے جس کو بولتے ہیں مولادھار مولادھار چکر اور آتما چکر ہے اس کو بولتے ہیں سہسرار چکر سہسرار چکر اور یہی پر جو چھٹا چکر ہے کابلے گور جس کو بولتے ہیں ہم لوگ شون منڈل یا گگن منڈل یا آدھیا چکر بولتے ہیں اس کو یہاں دیوی شکتیوں کا درشن ہوتا ہے تو رام مولادھار چکر سے سہسرار چکر کی طرف سادھنا پرتے ہیں یہاں پر رام کی یوگک نرالا کی یوگک سادھنا کی جانکاری بھی آپ کے سامنے آتی ہے اب آپ کو پتہ ہے چکر کیا ہے چکر ان کو جب سمجھ لیجئے یہ اوڑ جا کے کیند رہیں جیسے آپ کو ڈر لگتا ہے تو شریر میں کمپن ہوتا ہے سیکس کی کام کی بھاونہ آتی ہے وائیبریشن ہوتا ہے جب آپ کو گصہ آتا ہے وائیبریشن ہوتا ہے کمپن ہوتا ہے یعنی اس طرح سے اعلید الگترہ کی بھاونہ آتی ہیں تو کہیں کہیں یہ اورجا کی بجے سے ہی کمپن ہوتا ہے یہ اورجا کے کیندر ہیں انرجی سینٹر ان کو ہم بولتے ہیں چکر اب جب اورجا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اٹھتی ہے جیدہ جب اورجا ہوتی ہے تو چکراکار ہو جاتی ہے ایسے ہو جاتی ہے بھاور کی طرح ایسے 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 اس کو بجیان کہتا ہے کنڈلینی اے نا ایسے ایسے اوپتی ہے ایسے کنڈلینی جاگرن ہو جاتا ہے اور یوگی پونڈ سے جاگریت ہو جاتا ہے شکت کا بود ہو جاتا ہے اب آٹھما دن تھا سادھنا اپنے انتیم چرنے میں پہنچ چکی تھی ایک سو سات کمل چڑھ گئے تھے ایک سو سات کمل چڑھ گئے تھے ایک کمل بچا تھا تو جو انتیم کمل تھا انتیم کمل نیلا کمل دیوی کیا کرتے ہیں اس کو چڑھا لیتی ہے اس کو درگا چڑھا لیتی ہیں کیوں چڑھا لیتی ہیں پرکشہ لینے کیلئے بھائی بھائی رام جو سادھنا کر رہے ہیں اس میں ان کا اپنا سوارت ہے یا اس تریجاد کی مریادہ کی رکشہ کرنے کے لیے کسی پونیت اور پویتر کارے کے لیے یہ انوشتھان کر رہے ہیں پرکشہ لیتی ہیں اور چڑھا لیتی ہیں اس کو اب رام بڑے سمشن پڑھ جاتے ہیں کہ یہاں جو انوشتھان ہے تو ادھورہ رہ جائے گا اگر ایک سوارتھما کمل نہ ملا تو سادھنا کیسے ہوگی اور سادھنا نہ ہوئی سیتا کی مکتی کیسے ہوگی اب رام بلکل پریشان ہو جاتے ہیں اور رام کیا کہتے ہیں یہی نرالا کا سور ہے رام کہتے ہیں دھک جیون جو پاتا ہی آیا بیرود ڈھک سادھن جس کے لیے کیا ہی صدا سود جان کی ہائے ادھار پریاکا ہون سکا تین لائے لیں اس کو ملک دیتے ہیں ڈھک جیون جو پاتا ہی آیا ہے بیرود ڈھک سادھن ڈھک سادھن جس کے لیے کیا ہے صدا سود جو پاتا ہی رام کے جیون میں اور نرالا کے جیون میں اور اس سمیں جب نرالا تھے اور آجادی کے سمیں میں آم یو دھاؤں کی یہی درسہ تھی ڈھک جیون جو پاتا ہی آیا ہے بیرود جب رام کا جنم ہوتا ہے اور گرکل جاتے ہیں ڈھر سے دور رہتے ہیں اور جیسے پڑھ کر واپس آتے ہیں لے کے چلے گئے ڈھک جیون میں کبھی سنتوش نہیں رہے ڈھک جیون جو پاتا ہی آیا ہے بیرود ہمیں ایسا بپرید درشائیں ملی بڑی کچھنائی ملی جندگی میں اور دکھ سادھن جس کے لیے کیا ہے صدا شود جو بھی ہم نے کیا وہ پورا نہ ہو سکا اور کبھی کے جندگی میں بھی یہی بات تھی ایک پرکارشے جو آپ کی پرکشہ میں پوچھا جاتا ہے کہ نرالا جی کا بکتکت جیون دکھائی پڑا اس میں یہی ہے جو کہتے ہیں جان کی ہائے ادھار پریہ کا ہو نہ سکا جان کی ہائے ادھار پریہ کا ہو نہ سکا یہ جو تین لائنیں ہیں بڑی کمال کی لائنیں ہیں اب یہاں پر جان کی کون ہے یہاں پر دو ورد پھنیت ہوتے ہیں ایک تو سیتا جی اور دوسرا بھارت ماتا بھارت ماتا سنا ہوگا آپ نے کہ گاندھی جی اور اس سمیے کے یودھا خاص کر کہ گاندھی جی کو اگر آپ دیکھو بار بار پریہاس کرتے تھے بار بار ہار جاتے تھے لیکن اس کے بعد پھر وہ اپواس کرتے تھے اپواس کیا ہے شکت کا سنچے کرنا طاقت کو بٹوڑنا واپس لے آنا یہ ہی تورا ہم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ پیڑا جو ان کے من میں ہے جان کی ہائے ادھار پریہ کا ہون سکا ایک سنتہ سنگرام کا سینک بھی یہی کہتا ہے کہ میری میرا جو پریت نہ تھا وہ اسپل ہو گیا اب بڑے کشٹ کی بات ہے کہ میں تم کو مکت نہیں کر سکا جان کی ہائے ادھار پریہ کا ہون سکا لیکن ان تینوں لائنوں کے بعد ایک کمال کی لائن آتی ہے کیا ان کے من میں ایک بچار آتا ہے ایک اور من ہے جو تھکا نہیں یہ تو ہار گیا دوسرا ہے جو کبھی نہیں تھکا جو تھکا رہا وہ رہا ساری رام کا ایک اور من جو نتھکا وہ رہا رام کا ایک اور من جون تھکا ایک رام وہ بھی تھے سمودر شامنے گرج نہ کر رہا ہے گرج رہا ہے اور بینے مانگ رہے ہیں بینٹی کر رہے ہیں بھئی تو راستہ دو راستہ دو لیکن تین دیوست تک پندھ مانگتے رگپت شند کنارے بیٹھے پڑھتے رہے چندہ رونے کے پیارے پیارے اوٹر میں جب ایک لہر بھی اُٹھی نہیں ساگر سے اُٹھی ادھیر جدک اور اس کی ارنرام کے سر سے لچمن بان سراشن آنوں سوکھوں بارک بشک کرسانوں ایک اور وہ من تھا جو نتھکا یہاں پر نرالا جی ایک اور من کے بات کرتے ہیں یہ تو پریشان ہے ایک دوسرا من ہے یہ دوسرا من جو اس کٹھیائی میں بھی بل دیتا ہے سمبل دیتا ہے طاقت دیتا ہے تو وہاں رہا رام کا ایک اور من جو نتھکا جو نہیں جانتا دین اور نہیں بھی نئے نہ تو دیتا جانتا ہے نہ بھی نئے آپ کو بتائیے کسی کے سامنے اپنے سمسیاں بتاؤ ہیں ہیں کرو تو اور کمجور سمجھتا ہے اس کا مطلب اس کا مطلب کی اگر کسی کے سامنے سمسیاں بتاتے ہیں تو ایک تو سمسیاں دور نہیں ہوتی سن اٹھ لیں ہیں لوگ سب بانٹنے لیں ہیں کوئے تو کہتے ہیں کہ جو نہیں جانتا دین نہیں جانتا بھی نہیں شاید نیرالا جی کی جندگی میں بھی یہ انبعہ ہو گیا تھا کہ دین اور بھی نئے دونوں کی کمجور بھاؤناوں سے پاورش کو اپنی طاقت کو نقصان پہنچنے کی سمبھاؤنا ہے اس لئے یہاں پر یہ لائن لاتے ہیں جو نہیں جانتا دین نہیں جانتا بھی نئے پھر یہی کہتے ہیں کر گیا بھید وہ مایا ورڑ کر گیا بھید جائے وہ مایا ورڑ پرابت کر جائے پرابت کر جائے وہی من یہاں لیکنا ایک اور من بھید گیا کس کو مایا ورڑ کو جائے پرابت کر کے یہ جائے کیا ہے اپنے جو من کی کمجوری ہے اس کو اس کے اوپر بھی جائے پرابت کر لینا اب مایا ورڑ کو بھیدنا کیا ہے بشمریتی کو دور کر دینا جب گیتہ سماپت ہوتی ہے ارجن کہتے ہیں کرشن کہتے ہیں دھنے باد بولو ارجن کہتے ہیں دھنے باد کس بات کا کرشن کہتے ہیں میں نے تم کو جان دیا ارجن کہتے ہیں میں جان نسٹو موہا سمٹی لبدوہا تک پستہ داد میں آج ہوں میں بھول گئے تھی آج چوتھ ایک کرشن کا نام ہے ایک پریاباتی ہے ہاں چوتھ ایک کرشن کی پریاباتی ہے کرشن جس کی شکتی کبھی گھٹی نہ ہو آج چوتھ چوتھ میں نے الگ ہونا اسمٹی لبدوہا یعنی کہ شکتی اگر ہمارے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے شکتی تو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے یہاں پر کر گیا بھیدوہ مایاورن جس مایا کے بھرم کے آورن کے پردے کی بجہ سے بھول گئے تھے رام کو یاد آگیا کیا یاد آگیا یہی بات بتانے والے ہیں کیا یاد آگیا یاد آگیا کہ ان کی ماتاجی کاشلیا ان کو کہتی تھی نیلے کمل والے آنکھوں والے یعنی بدھ کے درگ پہنچا اس کو مٹا دیں آگے بڑھیں بودھ کے درگ پہنچا بیدیوٹ گت ہت چیتن بیدیوٹ گت ہت چیتن بیدیوٹ گت ہت چیتن بیدیوٹ گت ہت چیتن وہ ہت چیتن کہاں پہنچے بیدیوٹ گت ہت چیتن بیدیوٹ گت ہت چیتن بدھ کے درگ بدھ کے کلے میں نرڈے کون کرتا ہے گلت صحیح کیا ہے بدھ نرڈے لیتی ہے بدھ کے درگ پہنچے اور رام میں جگی اسمرتی ہے رام کو یاد آ گیا رام میں جگی اسمرتی پا بھاو پرمن پرمن مانے ہوتا ہے شرانت جب من استر ہوتا ہے تو ان میں ایک اسمرتی جگتی ہے یہاں ہم کہہ رہے ہیں اسمرتر لب دھا یاد آ گئی بھولی ہوئی شکتی یاد آ گئی تو کیا یاد آتی ہے کہ میری جو ماں تھی وہ مجھے کہتی تھی راجیو نیان کہ جو کوشلیا تھی وہ کیا کہتی تھی بچپن میں راجیو نیان راجیو مانے ہوتا ہے نیلا کمل نیلا کمل جس کی آنکھیں نیلے کمل جیسی ہوں لیکن یہاں نیل کمل میں کون سا سماس ہوگا ساری الانکار ہوگا روپک الانکار اوپمے میں اوپمہ اوپمہ نیلا کمل تو میرے پاس تو دو ہیں ایک ہی چٹھانا ہے تو رام کیا کہتے ہیں رام ایک آنکھ دیوی کو چٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دھنز مار لیتے ہیں اور ایک آنکھ کو نیسانہ بناتے ہیں اور جیسے سوچتے ہیں کہ پرتنچہ کو کھینج کر چھوڑ دیں دیوی پرگٹ ہو جاتی ہیں اور دیوی کیا کہتی ہیں دیوی کہتی ہیں ہوگی جے ہوگی جے ہے پرشوتم نبین ہم لوگ بات یہیں شروع کیے تھے وہ یہیں پر واپس آ جاتے ہیں ہوگی جے ہوگی جے ہے پرشوتم نبین کہ مہا شکتی رام کے بدن میں ہوئی ہوگی جے ہوگی جے ہے پرشوتم نبین کہا مہا شکتی رام کے بدن میں ہوئی لیا یعنی کی مہا شکتی وہاں لکھا شکت کی پوزہ یہ ان کو مہا شکتی کہہ دیا مہا شکتی کا پرگٹ ہو جاتی ہے اور رام کے شریر میں بلین ہو جاتی ہے اور ان کو کیا بولتی ہے نبین پرشوتم یہ بالمیک کے رام نہیں ہے بالمیک کہ رام نہیں ہے یہ تنشی کے بھی رام نہیں ہے یہ نرالہ کے رام جو نبین پرشوتم نبین کا مطلب کیا ہوا نیا نیا کیوں نئے سندرد میں یعنی کی اس پراتن کتھا کا پریوگ نئے سمیہ کی انشار نئے سندردوں کے لئے انہوں نے کیا اب یہاں پر پوری کتھا آپ کے سامنے آ جاتی ہے اگر آپ دھوڑ ہو اس کا مول پرتپادے کیا ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس کے لئے ہم لوگ پھر آتے ہیں پہلے پیس پر 1936 میں یہ ایک رچنا لکھی گئی اور 1936 میں کیا کیا ہو چکا تھا ایک سنگرام ہو چکا تھا بہت پہلے سبتاون میں ایک بشید ہو چکا تھا اور 1927 28 میں جو سائیمن کمیشن والی بات آتی ہے پھر 31 233 آپ لے لو 30 32 33 آؤ اس میں گول میں سمیلن وغیرہ ہو گیا تھا 1935 میں گولمنٹ آف انڈیا آگیا تھا لاغو ہو گیا تھا سارے پرسنگوں کو کرتھیان میں رکھو تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو برٹس سرکار تھی وہ ہم کو دبانے کے لئے پورا پریادت کر رہی تھے اور جو آنترک شکتیاں جو منہ اندر کے لوگ تھے جو یودھا تھے لڑ رہے تھے بار بار بیپھل ہو جا رہے تھے اس میں ٹیلی ویجن پر ایک آ رہا ہے دھرہ بھائی بھی سوراج کر کے آپ کبھی دیکھیں اچھا بنایا گیا ہے کی کی کس طرح سے ملے پھانسی دے دیتے تھے اگر اپنے دیش کو بچانے کا پریاس آپ کر رہے ہیں تب بھی ان کے لئے گناہ ہی ہے تو ایسے میں بار 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 جو ہے جس چیز کلاب آپ نہیں لے پا رہی ہیں آوشکتہ ہے نئی شکتی ارجت کرنے کی نئے دماغش آپ کام کرو یوجنا بنا کے کام کرو اور شکھے شاٹھیم سماچریت جو جس بھانشا نبین کلپنا تو انہیں سو چھ یہ تو دوڑ جرور آپ دھیان رکھو یہ سمیں جو رچنا رچی جاتی ہے اس سمیں کا پربھاو رہتا ہے تو ایک تو یہاں میں نے بتایا آپ کو سعجنتہ سنگرام کی پریشت بھوم نرالا کے خود کا جیون اور رام کی کتھا کا اپی یوگ اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا بات ادھر کر کے آتی ہے اس طرح کی سمیتشا پرائی ملتی نہیں آپ کو کیونکہ کہانی اس جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے جبکہ کہانی ایک مادھیم ہے مانو کی آستیت و گت چھٹ پٹا ہٹ ایک سمیہ ایسا آتا جندگی سے لڑتے لڑتے بکتی ہار جاتا ہے اور ایسے میں نکلنے کا راستہ نہیں ملتا بھائی گت سامپ سچندر کے ری نہ اگلنے میں نہ نگلنے میں سنا ہوگا سامپ جو سچندر کو کھا لیتا نگل لیتا ہے پچا بھی نہیں سکتا آٹک جاتا ہے اور نگل بھی نہیں سکتا ایسی درشا ہو جاتی ہے ایسے جیون میں ہوتا ہے کہ اپنے آتیت کو بچانے کی سمسیہ ہو جاتی جیون کیسے چلے گا سمسیہ وں سے کیسے ہم دو چار ہوں گے سامنا کریں گے ان کا نرالا جی کے جندگی میں بات لگی تھی لگتار رام کے جیون میں بھی لگتار لگی تھی اور رام وڑ جیسے مہا شتر کے خلاف ان کے شتر جس پرکار سے اس پرکار ہوتے جا رہے تھی اس قطعہ میں تو نہیں ملتا لیکن آجادی کے سندر میں اس کو آپ لگو کریے تو بار بار یہاں تلوار سے جس شتر سے آپ جیت نہیں سکتے تو بیچار کرو کچھ نیا کیا کریں تو نیا ہے کہ اس سے ابرنے کے لئے چرپٹاہٹ سے ابرنے کے لئے نئی سنکلپ سکت کا اوض گھاٹ سکری یا نئی سنکلپ شکت کا اوض گھاٹ یہ اوض گھاٹ کیا ہے یہ نرالا جی کی اپنی مولک سوچ ہے ایسے ایک بار پرشنگ آتا ہے ایک بدوان تھی بشو مبار مانو بشو مبار مانو بشو مبار مانو جی نے کام آئینی کی ٹی کا لکھی کام آئینی کی ٹی کا آئو انہوں نے لکھا کی اس رچنا پر کرت تیواز رامایڑ کا پربھاو کرت تیواز رامایڑ کا پربھاو کرت تیواز رامایڑ یہ جو ہے بانگلا بھانشا میں بانگلا رامایڑ کہتے لیکن یہ نرالا کی اپنی یوجنا تھی نبین کلپنا مولک کلپنا ایک تو ان کو خوب دھوئے ہیں ان کا نام تھا دودھنات سنگھ دودھنات سنگھ دودھنات سنگھ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا نرالا ایک آتما ہمت آس تھا نرالا ایک آتما اس کتاب میں لکھتے ہیں بشم اگر باتیں ہیں ان کو ہم بتا دیں مول بات یہ ہے جو میں سنگھ پاوراڑاڑک مِتھک نکٹ لے آتی ہے شکتی سندھان کے لیے سامنا کرنے کے لیے جو عوانتر پرسنگ جوڑے ہیں جس ایک پرسنگ اور ہے ایک اور شکت رکشت رام ہے دوسرے طرف ہنوان جی ہیں جو شیو رکشت رام کی بل سے بہا کاش کو نگلنے جا رہے ہیں میں نے ہنوان کا چتر دکھایا کہ آتمک بل کے آگے اتدھ پرکرت شکت کو بھی جھکنا پڑتا ہے پاروتی نہیں آگئی تھی ان کا روپ ماتا کا روپ بھانڈ کر یعنی اگر ہمارے پاس آتمک بل ہو اگر ہمارے پاس آتمک بل ہو تو آتی پرکرت شکت جھک جائے تو کہیں 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 کہ ہمارے جو بل پاور ہے وہ زیادہ مہت بہاری شکت سے دوسرا جو شکت ہے اس کے پاس بہاری شکت ہے تو بھاوتی شکت اور آتمک بل دونوں کی تللہ کریں آتمک بل ادھیک پاور پھول ہے تو ہمارے پاس بل پاور ہو چاہیے رام جو ہے اپنے مانسی بکشوب کو بولتے ہیں سور دیتے ہیں نیرالا جی کے مادیم سے رام کے مادیم سے نیرالا جی اپنے مانسی بکشوب کو سور دیتے ہیں کہ ان کا دیب بشر بار بار رام کاٹ دے رہا تھا آراج جگتہ کے بستار میں نیائے کی کھون ستہ کے جو چھوٹے چھوٹے پرتیق ہیں وہ ابھی بیکت دیتے ہیں آت میشواس اور شنگ دو بیرودی چیزیں سات سات رہتی ہیں ادھر اس تر راک بیندر کو ہلا رہا پھر پھر سنسے رہ رہ تو کسٹ میں سوجنوں کی سمرتی ہوتی ہے تو سیتا کی سمرتی آتی ہے جنک بارتکا کا پرشنگ سنسے گرست مانس میں سیتا کا چطر اُبھر کر کے آتا ہے جتنے پرشنگ ہیں وہ کتھا 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 دینے کے لیے سب کا مول بھاؤ نکل کر ہمارے سامنے ہی آتا ہے کہ نرالا جی بتاتے ہیں کہ ہمارے بیکتت کو اس سنکٹ گرست دشا سے نکالنے کے لیے ایک نئی کلپنا کرنی پڑے گی اور وہ جو بودک چنتن ہمارا ہے اس سے باہر نکالے گا جس کو کہا گیا سنکل پرشکتی اور سار بھوت میں کہیں کہ اس میں رام کی شکت پوزہ میں یوگین چیتنا اور آتما سنگھرش دونوں دکھائی پڑتے ہیں یوگین چیتنا اور آتما سنگھرش ٹھیک ہے اور ان کو آپس میں آپ ریلیٹ کر دو مول بھاو یہ ہے لیکن ان کا پریش پرش یوگین چیتنا کو دکھانا آتما سنگھرش کو دکھانا اور کہیں مارک دکھانا اب اس میں جو ان کے کلپنائے رہی ہیں نیرالا جی کی جیسے دیکھو کہتے ہیں کہ دیکھو بندھور سامنے اس تھی جو یہاں بھوذر یعنی پروت شو شتحریت گل مطرن سے شیامل سندر اسے میں ایک پرشنگ آتا ہے جب وہ بتاتے ہیں پاروتی کلپنا ہے اس کی مکرند بندو گرج تاچرن پرانت پرشنگ وہ نہیں سندو یعنی سامنے جو پرچکش بھوذر ہے پروت ہے پروت اسی کی کلپنا ہے یعنی بھارت کا ایک پروت کلپنا ہے بھاشا پہ تباہ چیزوں پہ بستار سے بات کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آئے گا کی دسو دشائیں ان کے ہاتھ ہیں دش دک دش دش سمست ہیں ہست اور دیکھو اوپر امبر میں ہوئے دگمبر آرکت شش شیخر یعنی شیو جی دس دش دش ان کے ہاتھ ہیں آوکاس شیو ان کے مستق پر ہیں گرج تا ہوا سندھ یعنی کی ساغ سنگ ہے اور جس آسر کو درگا نے مارا ہے وہ مانو کے من میں ہے اور شکت کی کلپنا میں کیا ہے یہ مولک تا ہے تو ایسے ان کا اور رچنا ہے جب بیبیقا ننجی کائلاز کی آترہ کرتے ہیں نئے تو نرالا جی بڑے عدبوت تھے سار بھوت بات میں ہم لوگ آتے ہیں کہ یوگین چیتنا کو دکھانے کے لئے آت سنگھرس کو دکھانے کے لئے رام کے کتھانک کے ماد سے مط کے ماد سے انہوں نے اس رچنا کو رچا ہے ایک رچنا اپنی بھی ہمیشی جوڑ دیتے ہیں کی جب آپ نکلتے ہیں کسی استطی سے تو کیوں نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں وہ آپ کے اندر تھہر یا شاہس اور نہ تھکنے والا من ہم اس طرح شرچنا ہے ندی اُفنتی تٹھو ٹوٹا ایک ندی کی کلپنا کرو کہ باڑھ تدریش ہے ندی اُفنتی تٹھو ٹوٹا ارے منشوی آشادی پک رہو جلائی بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ نشہ اتن اس تٹھو پا جاؤ گے تھہر یوان تو بیردھوں کا سامن جس ہی کرم کشتر کا سوندر یہ ہے اور اس بات کو اُفنتی کرنے کے لئے یہ کبتہ آپ کو پڑھنی چاہیے آپ کی پرکشہ میں نیرنتر اس پرشن آتے رہتے ہیں اور ایک ویدیارتی نے پوچھ لیا کس چند کا پریوگ ہوا ہے تو اس میں آپ کو بتائیں کی چند کا نام ہی پڑھ گیا رام کی شکتی پورجہ چند رام کی شکتی پورجہ چند نیرالا جی نے پہلی بار رچ تھا اس کے پہلے رچ نہیں گئی تھی جی آنسو کتاب جی سنکر پورجہ جی اس میں آنسو چند ہے اس میں رام کی شکتی پوجہ چند ہے پہلی بار نیرالا لکھا اس لئے اس کا نام پڑ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہم یہ کہنا چاہیں سمجھو کی لگ بگ یہ آج کے ساٹھ سال پہلے رچ لکھ گئی تھی یا یہ سمجھو 36 تو 60 65 20 یعنی کی 85 سمجھ دو تو آج کے پریورتی سندر میں بھی 90 عرثوں کو دھونیت کرنے میں سمرت ہے اندھکار کی شکتیاں کم ہو نے کے جگہ بڑھ دہی ہیں 2022 میں آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں ویجے میں سنشے کا بھاؤ اور پرگاڑ ہوا ہے اور اپنی اسمرت کا احساس کم جوری کا احساس کس بڑھا ایتی برتر ہوا ہے اور ٹوٹتے ہوئے مولیوں کے اس واتا ورن میں نیتک شکتی عرج کرنے کی آور شکتہ بھی کم نہیں ہے اس یہ جو ہے انیتی پر نیتی کا یعنی کی نیتک شکتی کے ویجے کا قاب ہے رام کی شکتے پوزا تو ہم لوگ یہ ہی پر لیتے ہیں برام اور آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلے کلاس میں تب تک لیے نمسکار جائے